بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب لازم ترکی کا زلزلہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت یا اس کے پیچھے کوئی سازش بھی تھی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوشل میڈیا پر پاکستان کا نقشہ کیوں وائرل ہو رہا ہے اس وقت پھر کال ادم تاریخ طالبان پہلی مرتبہ کھل کر اپنے اوپر سے الزامات کا جواب دے رہے ہیں اور وہ بھی عمران خان کے حملے اور ان کی سیکیورٹی سے مطلق اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بات تو عمران خان کی مان لی کی عرشت شریف جسے ایک گنجہ شیطان کہتا تھا اسے ہٹا دیا گیا اور زمان پارک میں ہفتے اور اتوار کی شب جو حافظ آپ کے امریکہ جانے سے پہلے لندن جانے سے پہلے میٹی ہوئی خان کا انکار اور معاملات اب کہاں پہنچ چکے ہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں فوج آئے گی یا نہیں وارداتیں کون کو سے شروع ہوئی ہیں شیخ عرشید کے ساتھ کس شخصی سے ملنے پر انکار کیا اور یہاں تاکہ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے اور نہ ہی میں اپنی وفاداری بدلوں گا مر جاؤں گا لیکن ان کی بات نہیں مانوں وہ کیا بات من والا چاہتے ہیں کون سی شخصی ہیتے ہیں یہ باتیں ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں چین البتہ اس کے ساتھ خارجہ پولیسی میں پاکستان کی مدد کرنے کو آپ انکار ہی سمجھیں بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں برازیل کی وہ کیسے مدد کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چوبیس گھنٹے اب رہ چکے ہیں کسی صورت میں آگے نہیں بڑھ لے اور یہ پیکج نہ ملا تو کیا ہوگا بڑا اہم پوائنٹ سب سے پہلے ترکی کا زلزلہ شام میں اردن میں بلکہ صدی کا ایسے کہا جا رہا ہے سب سے بڑا سانیہ ترکی میں مسلمان جہاں ہیں ہمارا تو ایمان ہے آپ کو پتا ہے کہ اچھائی برائی سب اللہ کی طرف سے آفات زلزلہ اور زلزلے کا تو قرآن میں ذکر ہے بقاعدہ آئیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اہم نقاط بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیوں بار بار مسلمان دنیا ہی آفات کا نشانہ بنتی ہے تیب اردگان برنما اسرائیل بیت الوکردس سمیت فلسطین مسلمانوں کی مرانے کی بات کرتے ہیں کیا انہیں سزا دینے کی سازشہ ترکی کو دبونے کی سازش ہے آٹومن امپائر جنہوں نے ریسرچ نہیں کی تین بریازموں پر حکومت کرتے تھے اب ایک معاہدہ لوزان معاہدہ ختم ہونے کو آرہا ہے اس کے ختم ہونے کے اثرات سے پہلے پہلے ترکی کو زمین کے ساتھ لگانے کا منصوبہ ہے کیا دوبارہ خلافت عثمانیہ نہ بن سکے یہ طاقت کا کھیل یہ اس میں دیکھیں اس ویڈیو میں زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگا سکتا یہ تو پورا ایک دو گھنٹے کا ٹاپک ہے لیکن میں کوشش کروں گا صرف وہ چیزیں جو آپ کے سامنے کچھ ڈاٹس رکھوں اور وہ جہالیہ معاہدہ لوزان کا وہ آپ کو بتایا ہے جب جنگ عظیم ختم ہوئی اس کا ذکر کروں اتحادیوں اور ترکی کے درمیان جو تیپ آیا گیا تھا یونان بلغاریا اور ترکی یہ تین ترکیہ تینوں کی سرحدیں قبرس شام اور عراق کے ساتھ جو قبضہ دو ختم ہوا اب یہ وہ ممالک پہ شرط رکھی گی تھی کہ ترکی جمہوری ملک تب مانیں گے جب آپ یہ تمام لوگوں کو چھوڑیں گے بلکل جس طرح اسرائیل کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک معاہدہ تھا جسے آکے آتا ترک نے اس نے اس کو کنڈم کیا مسیحی اقلیتی اور یونان میں جو اقلیت ہیں ان کی حفاظت یا دوسرے انہوں نے مغرب کے لوگوں کو یورپ کے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ ترکی اس معاہدے کا حصہ بنایا گیا مسلمانوں کی حکومت تھی آپ کو تین برعظموں تک تھی آگے بھی جاتی لیکن انہوں نے اس معاہدے کا یہ میں نے کوئی تھوڑا سا اس کا بیگراؤنڈ اس معاہدے کا بتاہ دو اس معاہدے کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے تو ترکی کو تباہی کی طرف کیا لے کے جایا جا رہا ہے کہ اس معاملے تک پہنچ نہ سکیں اب دیکھیں سے پہلے زیر زمین زلزلہ سنامی آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے پھر جو دنیا میں جو ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے میں نام ہی نہیں لینا چاہتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کئی اگلے سالوں آنے والے سالوں میں ان بھی معلومات نکلے ہی کون زمدہ لیکن فیلال نیشنل جیگرافیا کی ویب سائٹ پر آپ جائیں وہاں پر ایک پورا آرٹیکل موجود ہے جو آج سے کچھ سال پہلے لکھا گیا تھا کہ زلزلے عام طور پر تو قدرت کی طرف سے آتے لیکن پچھلے ڈیڑھ سو سال میں سات سو تئیس جگہ ایسی ہیں سیون ہیڈٹ ٹوٹی تھری جہاں انسانوں کی وجہ سے زلزلہ آیا اور یہ ریسرچیز نے حیران ہو گئے کہ یہ لوگوں کی کونسی ایسی ایکٹیوٹی تھی جو زلزلے کا سکیل سات شریعہ نو مگنیچیور تک ترکی کا زلزلہ سات شریعہ آٹھ یاد رکھیے گا آپ پوری ریسرچ کریں جا کے گوگل پر دیکھیں اس کو سائنس آئیٹیکل پڑھیں کہ انسانوں کی وجہ سے جو زلزلے آئے اور پوری اس ریسرچ سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میں صرف آپ کے سنو ڈاٹ رکھ رہا ہوں ٹرکیش امپائر اور ترکی کا معاہدہ یورپ دیکھیں آپ مسلمانوں کی شان و شوکت پہ آٹومن امپائرز کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سارا مشکل نہیں ہے یہ سارا سمجھنا آپ کے لئے بھی میں آپ کو صرف سوچنے کا مواد دے رہا ہوں انشاءاللہ اس پر پھر میں کوشش کروں کا تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں اس پر بات کروں ابھی بہت ساری اور چیزیں میرے پاس جو نہیں سمجھ جائے تو 1998 میں آپ بلوچستان چاگی کے پہاڑوں کا حال دیکھ لیجئے گا پچیس سال پہلے یہ ٹکنالوجی دنیا کے ترقی پذیر ممالک یعنی پاکستان کے پاس موجود تھی تو بڑی طاقتوں کے پاس کیا ہے جو زلدلے لانے کا وہ دیکھ لیجئے گا ابھی فیلال طالبان بھی کھل کر بولیں کالادم تنظیم آپ کو بتا ہے انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم کسی طور پر جو ہے عمران خان کے اوپر کوئی حملہ شملہ کرنا جو وزیر آباد میں ہوا جو نومبر میں اس پہ اور نہ ہی ہمارا آگے کوئی جنوبی وزیرستان سے دو بندے جا رہے ہیں جن کا کوئی تعلق ہے کوئی واسطہ ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کے واردات کر رہی ہے یہ عمران خان کو بھی جو معلومات دے رہے ہیں جان بوجھ گھر ہمارے خلاف دے رہے ہیں کالادم تاریخ طالبان کے لوگ ہیں شملہ وزیرستان سے سوری وہاں سے قتل کی بات انہیں کی تھی اب یہ ریسنڈی اب یہ طالبان نے میسج دیا ہے اور پڑے طریقے سے جو سازش بنائے گی کہ دنیا کی آپ کو پتا ہے جو نمبر وان ہونے کا ایجنسی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پروپیکنڈا گر ہے جس طرح ماضی میں کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بار الوار نہیں دی کہ آپ افواج پاکستان سے لگ ہوں برنا آپ کی خیر نہیں ہیں اب یہ معاملہ بڑا ہے میں کیونکہ ایک طرف تو پاکستانیوں کو جانو مال اور دوسری تفضیح سازشیں اب دہشتگردی جب ہو اس کے پیچھے عوامل دیکھیں تو اس میں سے اپنوں کے ہاتھ کیوں نکل رہے ہیں یہ بڑا خطرلاک معاملہ ہے عمران خان پر آپ کو پتا ہے یہ دنیا مغرب ایک عرصہ الزام لگاتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں نواز شیف زرداری کہ جی خان جو ہے طالبان خان ان کا حمایتی ہے حالانکہ عمران خان نے ان کے بارے میں یہی کہا کہ گروپوں سے مذاکرات کریں کچھ کو معاف کریں اور یہ معاملہ آیا بھی عمران خان کو فوج کی طرح جب باجوہ اور خان ایک پیج پر تھے عمران خان اس کے جنگ کے حق میں بلکل نہیں وہ چاہتے ہیں لوگوں کو موقع دینا چاہیے کچھ زندگی کے دھارے میں واپس آئیں ہتھیار ڈالیں لیکن وہاں پر آپ کو پتا ہے بہت سارے گروپ تھے تو یہ بات آگے چل نہیں سکی پھر ان کے نامیں عمال ایسے ہیں کہ وہ بات ہو بھی نہیں سکتی عمران خان کو برحال وہ جانتے ہیں کہ یہ امریکی ایجنٹ نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب تھے تو پاکستان میں امن و امان تھا جب امریکی ڈالر کی بات شروع ہوئی یہ لوگ آئے تو بدبنی شروع ہوگی کوم پرس لبرل امریکہ حمایتی گروپ سارے میدان میں اس وقت اور نشانہ ان سب کا عمران خان اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے ان لوگوں نے ایک دفعہ پھر مس کیلکولیشن کی عمران خان کی سیاسی چال تھی سطیفے دینے والی انہوں نے فوراں دباؤں میں سطیفے منظور کر لی اب انہیں اندازہ و سیملی میں تو کوئی راہ نہیں اس کی تو ویلیو ختم ہوگی عدالت ایک دوسرے پر رکھے کندے پر عدالت کی انہوں نے بندوق چلا دی سطیفے چالس کال عظم قرار دینے کا فیصلہ اب وہ امران افضل لاجہ کی ٹویٹر پر ٹویٹ تھی ہے کہ گنجے شیطان کو عرشت شریف جس سے بھاگا تھا جس نے اس کی زندگی تنگ کی ہوئی تھی اس کے اپنے ساتھی اس کے خلاف گواہ بن چکے ہیں اسے عدے سے اٹھایا گیا اور ایک نیوہ کو بڑا شریف بندہ ڈریکٹر کرنل صاحب کو تشریف لائے یہ امران کی وہ خبر ہے میری نہیں باہر ہل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سکون کا افسانس ملے لیکن عدلیہ جب تک کچھ نہیں کرے گی اس وقت تک کام آپ خراب ہی سمجھیں یا تو ان عدلیہ کی بھی ہم جنس پرستی کی ویڈیو سکینلز بلکل وہاں پر موجود ہیں جو درتے ہیں جس وجہ سے ججز بولتے نہیں کہ پنجاب میں محسن نکوی کی حکومت دیکھیں اس طرح اختیارات بانٹ رہی ہے کہ جس طرح لٹ پڑی ہوئے اہم اعلان ہو رہا ہے تحریک انصاف نے درخواست تھی جسٹر علی باکر نجوی صاحب کے فل بینچ بنا پوری سماعت شروعی اب یہ پاکستان کی تحریک میں وہ تھی پی ٹی آئی کی تھی عام طور پر سرکاری وکیل جو ہے وہ بینچ ڈیزولو کرنے کی جو ہے وہ سرکاری وکیل ہے وہ جسٹس مزمل صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا اور یہ ایک تاریخ رقم ہو برل اس پر اب میں مزید کیا کہ عدالتوں کا رول آپ میرے سے زیادہ بہتر اچھی در جانتے ہیں فوج الیکشن کے لئے تیار نہیں ہے یہ بات دیکھیں صدر نے ابھی جو الیکشن کمیشن کو لکھا خط کہ آپ اپنے اصل کام کی طرف آئیں نوے دن کے اندر الیکشن کروانا ہے وزارت دفاع وزارت داخلہ دونوں نے ہاتھ اٹھا لیا اگر یہ فوج مصروف ہے دہشت گردی کے لئے لڑ لے ہمارے پاس وسائل نہیں کہ ہم الیکشن کو ہیں اچھا یہ بات میں آپ کو تقریباً اپنے ہر پروگرام میں بتاتا رہا کہ حالات وہی ہیں جو 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلکس پر حملہ ہوا تھا تو آرمی چیف اس وقت قابل کا دورہ کرنے راہیل شریف گیا اس کے ساتھ وہاں امریکی کو جو دے کمانڈر سونسر ملاکاتے ہوئیں اور آج پھر ایک دفعہ ہمارا آرمی چیف صاحب وہ امریکہ میں موجود ہیں اور ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے وہی کھیل وہی سارا کچھ اور معاملہ کے الیکشن نہیں ہوگی یہ بات تو پہلے دن سے سب کو بتا خرجہ پولیسی پر تو حالات ان کے یہ ہیں یہ کہتے رہے کہ امران خان کو انگلی پکڑ کر چلایا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اب شہباز شریف اور بلاول کو بھی سفارتکاری میں اور اساقڈار کو معیشت میں کچھ ہاتھ میں پکڑائیں مطلب میران دا کشکول وغیرہ تو آئی ایم ایف نے دیکھے کہہ دیا کہ تیس جون تک تو انہیں سولہ ارب ڈالر کرنا ہے کہاں سے سولہ ارب ڈالر تیس جون تک لائیں گے دفاعی بجٹ میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے چھ سو ارب کام کر کے پاور سیکٹر کی طرف جائیں ملکی بجٹ دفاعی بجٹ تیس فیصد آپ کام کریں فوج کی پینشن کو آپ سیولین میں نہیں ڈال سکتے گیارہ سو میں آپ نے پورا کام چلانا ہے اب یہ جو باتیں آئی ایم ایف یہ تو سیدھی سی بات نہ ہونے والی ہیں دوسرے مولوں میں میں انکار ہی سمجھوں تو اس نے کہا جی انکار ہی سمجھیں پھر ساتھ ساتھ ہے ایک سوشل میڈیا پچھا بنے ہوئے شروع تاہی نقشہ چل رہا ہے پاکستان کا پاکستان کے اوپر بڑا فوکس تو یہ کیا ہے نقشہ اس میں کیا ہے وہ وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس وقت روس کے خلاف جنگ میں اتھیاروں کی مدد کر رہے ہیں اوکرین کی اب اس میں نہ اندوستان ہے نہ بنگلہ دیش ہے سستی گندم اچھے تعلقات مدماج جو اسے چاہیے حقیقی معنوں میں یہ تمام ممالک اس وقت نیوٹرل ہیں غیر جانتگا اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں نیوٹرل اور چین نے برازیر کو یوان دے کے مدد کر لیکن پاکستان کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کیا کون نے جو حرکت کر دی سعودی عرب بنگلہ دیش کے لوگوں کو ویزوں کے پروگرام دے رہا ہے پاکستان کی طرف دیکھنا آپ ان کی آمدنی دیکھیں کہاں جاتی ہے یہی وجہ ہے یہ خارجہ پولیسی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا یہ جو نقشہ ہے اس میں کیوں پاکستان کیوں اپنا ماما من کے آگے گیا ہوا تھا یورپ کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا ان کے کوئی خدود ملتی ہے اتنا بڑا ٹھیک ہے تجارت کا ایک ہے عمران خان کے دور میں یہی بات صاف تھی عمران خان کہتا تھا معاملات ایسے نہیں تھے تو آپ کو یاد ہوگا باجوار اس کے بعد اور آپ پتہ نہیں اس سے پہلے یہ سارے کے سارے انہیں ایک فون ہی کرنا پڑتا تھا یہ شہباز شریف گیا رہا یہ اسی لئے سارے پی ڈی ایم ایل ہو گئے امریکہ کی پولیسی اس پورے خطے میں دیکھیں جب ڈانلڈ ٹرم موجود تھا تو کیا پولیسی تھی میڈلیز کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اب جو کیونکہ وہ انٹی جنگ تھا جنگ کا شوقین نہیں تھا بائیڈن کا بلکل الٹا کام ہے بلکہ آپ کو جنرل باجوار کی امران خان کے آخری دنوں میں وہ کانفرنس بھی یاد ہوگی جس میں چھوٹی سی پرچی پر اس نے پڑا روس کی مضامت کہا دی تھی مطلب دیکھیں یہی چیز بڑی امپورٹن ہے اسی لئے یہ چیزیں خبریں جو سکت چلنی ہیں چار لوگوں ہی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسی لئے یہ سارا معاملہ در پردہ وہی ہے امران خان کو نقات جو دیتی ہے امران خان وہ ماننے کو تیار نہیں اس کے بعد پھر ملٹری آپریشن کے لئے بنوانے کے تیار وہ بھی نہیں بلاول امریکہ گیا پھر حافظ صاحب لندن سے امریکہ گیا وہاں انہوں نے ساتھ ہی لاہور آئی کورٹ نے ترتالے سر آقین کا استیفہ منظور کر لی پندرہ فروری کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ معاملات دیکھیں سارے معاملات ادھا جاتے ہیں لیکن یہ ابھی تک ان سے فیصلہ نہیں اسٹیبلشمنٹ ڈبل مانڈڈ ہے کنفیوز ہے ایک طرف یہ شیخ رشید اور اس کو پرویز الائی کو شیخ رشید کی زمانت مسترد کی کہ امران خان کا ساتھ چھوڑے پرویز الائی گھر پر چھاپے مارے اور الیکشن سے انکار کر رہی مطلب آپ کو دیکھتے ہیں اس الیکشن مجھے بڑی عجیب لگی کہ جی ہمارا بارڈر غیر محفوظ ہے جن لوگوں میں آپریشن جا رہی ہے چیف سیکرٹری کہتا ہے جی ہمارا پر سٹاف نہیں ہے منسٹری کہتا ہے ہمارا پر پاس پیسے نہیں ہیں میں اگر تھوڑی سنگ کوئی یاد دہانی کرا دوں ابھی حال ہی میں قطر میں فیفا ورلڈ کپ میں یہ سیکیورٹی دے کر آئے ہیں وہاں سیکیورٹی دے کر آئے ہیں اپنے ملک میں سیکیورٹی دیتے تو یہ سو جنازے پشاور سے نہ اٹھتے بارڈر پر لگی روز بارڈر افغان توڑ کے اس میں چھان بورے میں نہ بیچتے نوے فیصد بارڈر لگی یہ جگہ جگہ چوکیاں لگی ہیں پچاس لاکھ ڈالر افغانستان سمگل نہ ہوتے پنجاب کے سر دو ازلا میں آپریشن ہے ستر سال سے ہو رہا ہے انہوں سے سنتالی سے ڈھا کے دیکھ لیں آپریشن ہی آپریشن ہوتے رہتے تو پولیس ٹیشن بھی سارے بند کر دیں چیف سیکرٹری کہتا ہے ہمارے پاس عملہ نہیں عملہ آپ نے کیا گھر لے گئے سارا قومی سیملی کے انتخابات کے لیے آپ کو سمبلہ ہے صوبائی انتخابات کے لیے عملہ نہیں مجھے تو ڈالر اعلان نہ کرے کس دن جنگ نہ لگی اور یہ کہیں ہم تو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہیں بھی ہمیں پہلے وقت نہیں وہ بھی آپ ورلڈ کپ میں سیکرٹری کر سکتے ہیں اپنے ملک میں الیکشن کے لیے نہیں کر سکتے ہیں پنجاب اور کے پیسے نہیں ہیں کتنے پیسے آپ کو چاہیئے ہیں آپ کے پاس پیسے پچاسی ارکان عراقین رکھنے کے لیے ہیں ابھی اندوستان کتنے پیسے ہیں اندوستان کے ارمی چیف جتنے نہیں ہیں اس کے پاس سنتیس لاکھ حساسی ہیں وہ غریب تو شاید پاکستان کے کسی اچھے جگہ میں ڈی اچھے گو ہمیں ایک مرلا پلات اور زمین بھی نہیں لے سکتا دوسری طرح وہ بارہ سو ارب روپے کھا کے وہ نکل گئے پیسے تو سارے ادھر نکل گئے پھر الیکشن کے لیے پیسے آپ کہاں سے لیں گے آپ کے پاس نہیں ہوں گے نکلتے ہی پیسے اس طرح اور پی ڈی ایم اور نون لیگ ان کا بھی کیا دے رہی ہیں بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا وقت تقریباً مکمل ہے مطلب ہر روز ایک سینئر بندہ چھوڑی جا رہا ہے ٹاپ لیول مہتاب علی عباسی نائب صدر وہ بھی جا رہا ہے اب یہ کہ ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں یا کچھ ضمیر بابا جگہ آ رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اس کی وجہ یہ کہ ان کے ضمیر کسی کے کہنے پر جاگتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو تو میرے خیال میں ان کا شکریہ دعا کرنا چاہیے کہ جس طرح حضرت علی نے نون لکھ مقائی پانچ مہینوں چھے مہینوں میں اس طرح تو عمران خانمہ پانچ سال میں الیکشن میں نہیں ختم کر سکتے تھے اب ان کے بس کوئی نعرہ نہیں رہا اگر انٹی سٹیٹ جائے تو شہباز شریف پر ڈال کے کہ جنواز شیف کو مسیحہ بنایا تفستے ہیں اگر یہ شہباز شریف کی حکومت کیونکہ وہ حکومت میں موجود ہے اب یہ اگر تنقید کریں تو اپنی پارٹی پہ ہوتی ہے حاکان عباسی مفتا اسماعیل مہتاب عباسی جیسے لوگ ہیں اب ان کی ایک گیم یہ بھی ہے گئنے ازاد کروا کے چھوڑ کے ازاد جتوائیں اور پھر دوبارہ ان سے الہاق کریں گیمیں تو ورداتے تو ہیں ان کے پاس ساری لیکن راجہ ریاض ریاض جیسا بندہ اور اپوزیشن لیڈر اور شہباز شریف جیسے وزیراعظم اب دیکھیں اس کی بھی فارغ ہونے کا وقت آگیا نو فروری کو پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے اپنا جو ہے وہ لگا دیں اپوزیشن لیڈر اب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہو جس ملک میں جس ملک میں شہباز شریف وہ تمہا دنیا بار کی اخبارات میں مزاک ہی اڑے گا ترکی نے سیرے رکھ رکھ کے تھپڑ مارا وہ اتنا اچھا لیکن ہمیں اس کو شکریہ دا کر رہی تھی یہ بردگار چھبیس لاکھ ڈالر پاکستان کا ضائع ہونے سے بچا ہے چھبیس لاکھ یہ شباز شیف و بلاول سمیت چھہتر لوگ ترکی جا رہے تھے ولیمہ کسی کے باپ کا سولہ لاکھ ڈالر کی اٹلوں کی بوکی متاثرہ علاقوں میں جو الیکاپٹر لے کے گھومیں گے پھریں گے دیکھیں گے کوئی غیرت چھوکے نہیں گزری انہوں نے پہ ٹھیک کیا ان کو زلیل کیا حالات ہی ہیں آئی ایم ایف کے ادھر رگر رگر کے منتے ہیں دوسری طرف یہ اصل میں پوری دنیا کا چکے میڈیا وہاں ہے تو شباز شیف کہتا ہے مجھے بھی نہ بس تھوڑے دی شو سٹاپر بنا لیں میرے اوپر بس کیمری آجائے وہ جس طرح امران خان روس کے دورے پہ گیا تھا مجھے یاد ہے میں سفر میں تھا مجھے وہاں ائرپورٹ پہ غیر ملکی لوگ ملے تھے پاکستانی سمجھ کیا ہوگا اٹلی کے لوگ سپین شام ترکی میں حیران ہو گیا با خدا جب انہوں نے جنہیں پاکستان کی سیاستے سے کوئی دلچسپی نہیں وہ مجھے کہتے روس کے صدر سے امران خان کیوں ملے بھئی سوٹ اب اس کی حکومت جائے گی جائے گی مجھے یاد ہے ان کے الفاظ تو میں حیران ہوتا تھے ان لوگ کو کیا پتا ہے لیکن وہ ورلڈ کوری جتنی زیادہ تھی بلا شبہ امران خان اخبارات رسائل میں تو آتے ہمیشہ لیکن جس طرح ان دنوں میں وہ جو ملاقات ہو اس نے پوری دنیا ملائم لائم لائم یہ شباز شریف نے ترکی کے زلدلے کا فائدہ اٹھا کے میں ابھی اشتہاروں میں آجا کسی کو بازو سے پکڑنا کسی سے گردن سے پکڑنا وہ نفسیاتی مسائل تو ہیں چھوچوری شود ہی حرکتیں جنہیں کہا جاتا ہے لیکن وہ ساری ترکی کے صدر نے رکھ کے مارا موں پر تھپڑ چھبیس لاکھ ڈالر اس نے پاکستانی عمام کا بچا لیا بڑی مہربانی ان کی اللہ ان کا آٹومن امپائر دوبارہ مسلمانوں کی شان و شکت لائے واپس مہری تو دعا ہے آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ہوگا سارا پاکستان میں بھی ٹھیک ہوگا ہے پندرہ فروری اس کے بعد معاملات آہستہ اس آپ دیکھیں گے جائیں گے اب ایک فارغ ہوا ہے اس کے بعد دوسرا بھی ہوگا انشاءاللہ اچھے یہ ساتھ ساتھ کر رہے ادھر سے مارتے جاتے ہیں اوپر سے مرہم لگاتے جاتے ہیں تاکہ ڈبل چلتے رہیں کیونکہ اندر کچھ لوگ خان کے حمایتی ہیں کچھ مخالفت میں تو کبھی ان کا پرڑا بھاری ہوتا ہے کبھی ان کا پرڑا بھاری اسی لئے یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں دعا کریں اچھے لوگ کسی طرح ایک دفعہ معاملات کو ٹھیک کر لیں اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کریں اجازے اللہ حافظ